سوشان سنگھ راجپود اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ان کے جانے کے بعد لگاتار سوشل میڈیا پر یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ کسی طرح سے سوشان سنگھ راجپود کو انصاف دلایا جائے وہی اگر بات کی جائے سوشان سنگھ راجپود کے لائف سٹائل کی تو ان کا لائف سٹائل سب سے زیادہ الگ تھا وہ پہلے ایک ایسے شخص رہے ہوں گے جس نے بولی وڈ میں چاند پر زمین خریدی تھی وہی زمین خریدنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پچپن لاکھ روپے کی ایک دوربین بھی خریدی تھی جس سے وہ لگاتار چاند پر نظرے بنا کر رکھتے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سوشان سنگھ راجپود اس دوربین سے آسمان میں کیا دیکھا کرتے تھے چاند پر اکثر وہ کیا دیکھا کرتے تھے انہیں کیا نظر آتا تھا یہ سوال بار بار سب کے ذہن میں آ رہا ہے حالانکہ سوشان سنگھ راجپود کے پیتا نے دعویٰ کیا کہ پچیس جون دو ہزار اٹھاروں کو میرے بیٹے نے چاند کا پلات اپنے نام کروایا تھا حالانکہ اس میں ٹرم سن کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ قانونی طور پر مالکانہ حق چاند پر کسی کو نہیں مل سکتا وہی ایسی بہت تصویریں بھی سامنے آئیں ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سوشان سنگھ راجپود ٹیلیسکوپ کے ذریعے چاند پر نظر رکھ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ٹیلیسکوپ کے ذریعے سوشان سنگھ راجپود اکثر کیلیکسیس میں کیا دیکھا کرتے تھے جان کر رہی تھے چلیں کہ ٹیلیسکوپ کو سوشان سنگھ راجپود ٹائم مشین کہا کرتے تھے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سوشان سنگھ راجبود چاند پر اپنے فلوٹ کو دکھا کرتے تھے سوشان سنگھ راجبود کو لے کر یہ قصہ واقعی مزیدار ہے وہ پہلے بولیوڈ کے ایسے شخص ہیں جنہوں نے چاند پر زمین خریدی تھی وہی اس بات سے دھیان ہٹا کر اگر سوچا جائے کہ وہ چاند پر کیا دیکھتے تھے یا آسمان میں کیا دیکھتے تھے تو دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ وہ نظر آسمان پر رکھتے تھے اور زمین پر رہتے تھے وہی سوشان سنگھ راجبود اگلوتے ایسے بولیوڈ کے شخص رہے جنہوں نے چاند پر زمین خریدی اور ایسا ٹیلیسکوپ خریدا جو پچپن لاکھ کا تھا جس سے وہ لگاتار آسمان پر نظرے بنائے رہتے تھے آج سے پورے دو سال پہلے انہوں نے پچیس جون دو ہزار اٹھارہ کو اس ٹیلیسکوپ کو خریدا تھا بولیوڈ میں ایسے بیش امار ایکٹر اور ایکٹرسس ہیں جو اپنے ایشوارام پر اپنے کپڑوں پر اور اپنی آیاشی پر کروڑوں پر خرص کر جیتے ہیں لیکن ایسا کوئی بیڑلا ہی ایکٹر یا آوینیتہ آپ کو ملے گا جو اس طرح کی شونک پالتا ہو